ہم تو بیسے بھی بڑے پیشنس والے مہمان نواز لوگ ہیں ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم خیال رکھنے والے لوگ ہیں آپ دیکھیں نا جہاں کئی موقع ملا اور ائرپورٹ کے قریب دو ڈاکو نے جومن سیاہ کو لوٹ لیا اس کی سیکل بھی لے گئے ہیں وہ ویسے دکیتی کی طرح دکیتی کی ہے کہ ڈال فینک کو بدد کیلئے کہا تو انہوں نے ڈالر بانگ لئے مہمان نواز ہی ہم بڑ چڑھ کے کرتے ہیں یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم کہیں گے وہاں بھی ہوتا یہاں بھی ہوگا کچھ نہیں ہوتا کسے ہسرا ہے دان نکالا ہے جاز بنا ہوا ہے اور ان ڈکیتوں نے اس کو سف لٹا ہی نہیں مارا کٹا اس لیول کی مہمان نوازی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی کیا مہمان نوازی ہے یار مان گئے ہاں بھئی ایسی مہمان نوازی صرف پاکستانی ہی کر سکتے ہیں مہمان نواز نہیں ہے ہم چوڑ ڈکیٹ بن رہے ہیں ہم جو پنجاب کے محبت کرنے والے لوگ ہیں شکر تو یہ ہے کہ اس آدمی کو ہم نے زبردستی پکٹ کے کہا یہ نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھتا مسلمان ہو شکر ہے نہیں کلمہ پڑھوا کر کیا اکھاڑ لیتے تم اس کا اور تم نے کیا اکھاڑ لیا کرتے تو تم چوری چکاری ڈکیٹی لوٹ مار یہی ہو صحیح سن رہے ہیں آپ آگے سنتے جائیے ایک طرف یہ حوالہ دیتے کلمہ کا اگر تم سریعہ کے اکوڑنگ چلو نا تو پورا پاکستان ٹونڈا ہو جائے اور آدھے بینا مونڈی کے یہ ایسا ہوتا رہا ایسا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اس لئے ان کو یہ کام کرنا بڑھتا ہے باہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسے گندے انڈے جو ہیں چاند ہوتے ہیں جو کہ پوری قوم کو بدنام کرنے کی دارپے ہوتے ہیں اوہ چاچا پورا پاکستانی ہے نا گندے انڈوں کا بھرا پڑا ہے سارے پھوٹ کے کچ کچ کر دیتے ہیں اس کا ایمج آپ کو پتا ہے پوری وائڈ میں بہت برا جاتا ہے بہت برا جاتا ہے کیونکہ ہم پہلے ہی برے بندنام ہیں پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ ہمارا جو گرین پاسپورٹ جا بھی دیکھا جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کو بھئی اتار لو اس کو سائیڈ بے کر کوئی تھوک 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 تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ ایمج یہ میں کہتا ہوں انتہائی دکھ کی بات ہے اب مسئلہ کی ہے ہوا ایسا کی بھئی ایک جرمن کو پاکستان میں گھومنے کی خجلی ہوئی ہو سکتا وہ جرمن سیفر سے انسپار ہو کر آیا ہو سائیکل سے گھوم رہا تھا بندہ پاکستان میں لاہور ائرپورٹ کے پاس اپنی کیمپنگ کر رہا تھا ٹینٹ تانکے سو رہا تھا اب آپ کو تو لہوریوں کا پتہ یہ لہوریوں کے مطابق یہ کہتے ہیں یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا تو ڈکیت آتے ہیں بھائی جان گن پوئنٹ کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں ہلا ہلا کر کے تو بالکل ایسا ہی ہوا اور پھر یہ ہوا کہ موبائل ان کے پاس جو کیش تھا ان کے پاس تھوڑا بہت ان کا سامان تھا زائیر سائیکل پہ کتنا کوئی سامان لے کے آئے ہوں گے لیکن جو بھی تھوڑا بہتا وہ سارا سامان لے کر اور لہوری ہے یعنی کہ لہور کے جو بھی وہ ڈاکو تھے عام لوگ تھے ویسے تھا عام لوگ بھی ڈاکووں سے کم نہیں ہیں پاکستان میں لیکن ڈاکو بتایا جا رہا ہے اب وہ جی چمپک ہو گیا یعنی کہ وہ چلے گیا ان کا پی ایم بولتا ہے اور ان کے آوام بولتی ہے میں لوٹ میں نہیں آیا لیکن بھکمری ہے بھکمری ہے ٹورس وہ گئے ہیں ڈولفن کے پاس پولیس کے پاس گئے ہیں کہ بھئی میری ہلپ کرو آپ نے یہ نیوز بھی سنیے کہ ڈولفن نے کہا کہ بھئی مجھے نگدید کچھ دو ڈولر میں دو پھر میں آپ یہ مدد کروں گا پولیس ہمارا یہ میسیج دیری دنیا کو میں یہ کہتی ہوں کہ لانت انفر بلکل آپ کو پتہ یہ جو ہمارے ملکہ حال ہے اچھی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم بڑے جو ہے نا وہ خوش آمدید کرتے ہیں لوگوں کو ہم بڑا پیار دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ بتائیں یہ بھلا پیار دیتے ہیں ہم لوگوں کو یہ پیار مل گیا نا وہ آگے سے نہیں آئے گا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک علم دلاللہ نام آپ کا سیف اللہ کیا کرتے ہیں ہے یہ ناللہ سبج دستو کیا عوام جو ہے نا وہ مجبور ہے کیونکہ یہاں پہ حربت ہے بے روزگاری ہے آپ بلوں کا دیکھ لیں آپ جو ہار ہے اتنے اتنے بل ہیں اور ہر انسان جو نہیں بھی کرنا چاہتا چوڑی وہ بھی اس پہ مجبور ہے بھائی میرے پوری دنیا پاکستان کا ننگا ناچ دیکھ چکی ہے تو یہ جرح سے چڑی پھٹنے پر تم کیا رونا رو رہے ہو کہ ایمیج خراب ہو جائے گی تمہاری کوئی ایمیج ہے اس کے لئے پولیس کو کام کرنے چاہیے کہ پولیس ایکٹیف رہے بھائی پولیس کی بات بھی بتاتا ہوں وہ بندہ پولیس کے بعد جاتا پولیس کہتا نگدی دو یہ تو نظام کانون کا یہ تو نظام انصاف کا یہ تو پھر گورنمنٹ تو چاہیے کہ وہ پولیس پہ ڈنڈا رکھے ویڈیو وائرل ہوگی دنیا میں انڈیا جائے گی اس کے بعد دنیا پوری دیکھے گی انڈیا واقف ہے تمہاری کالی کرتوتوں سے ویسے تم آتنکوادی بھیجتے ٹائم نہیں سوچتے کہ انڈیا کو پتا چلے گا کہ ہم نے آتنکوادی بھیجے ہیں تو کیا سوچے گا ایک ویڈیو وائرل ہونے سے ڈر لگ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں آئے گا وہ تو بلکہ یہ دیکھ کے کوشش کرے گا کہ جو انویسمنٹ ہوئی بھی ہے ان لوگوں کو بھی واپس نکال لیں یہ کام کرنا جائز ہے اگر آپ کے بل وغیرہ پورے نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ چوریوں پر ڈاکووں پر لوٹنے پر آ جائیں گے دیکھیں ہر انسان ہے اب بھوکا تو نہیں مرنا کسی نہ کسی نے تو یہ مطلب کہ یہ نظام چلانا ہی ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ یوئی نے بھی ہماری ویزے بن کی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ویزا ٹوریس جاتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے لاکھوں کے حساب سے خالی یوئے ہی نہیں ہے اور بھی سپورٹس ہیں جس طرح مالدیوز ہو گیا یا تھائی لینڈ ہو گیا یا ملیشیا ہو گیا وہاں پر بھی ٹوریزم سپورٹس ہیں لیکن پاکستان میں جو نیچرل بیوٹی ہے نا میرے خیال سے وہ اس کے کمپیرنس میں اور کوئی کنٹری شہد نہیں ہے تمہارے جو دیماغ کے بیوٹی ہے نا وہ تو سب کو پتا ہے کتنی گند باری ہوئی ہے بدبودار تو نہیں لگتا نیچرل بیوٹی کے ساتھ لوگوں کے اقلاقی بیوٹی پہلے فرس پریورٹی ہوتی ہے یہ جو حالات ہے باہر سے آنے والا آدمی خود کو سکیور محسوس کرے گا کہ جو فورنر ہے کہ یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو کبھی بھی کبھی وہ آنے کی سوچے گا بھی نہیں اور جو یہاں سے ہو گے کیا ہے وہ تو کہے گا توبہ 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 سب کچھ بس اللہ توقع ہی چل رہا ہے یہ ہمارے ملک کا نام بدنام کی ہے ایسے ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ چلیں جو بھی ہوا خیر چھوڑیں لیکن یہ ہے کہ نیکس ٹائم کوئی بھی ہماری کنٹری میں اگر آتا ہے نا تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ہوا ہے جی ان کے ساتھ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آئیے جی آئیے پاکستان گھومنے آئیے یہاں پر آپ کو بڑی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بہت بہت ایریاز ایسے جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے ٹوریزم کو جی ہم پرو موٹ کر رہے ہیں یہ ہے جو ہماری ٹوریزم پرو موٹ ہو رہی ہے یہ تو شکر کریں کہ یہ ٹی ایل پی یا کوئی ٹی ٹی پی یا کوئی یہ پی وہ پی وہ پی کے ہتے نہیں چڑھ گئے اللہ کا لاک لاک شکر ہے جو اور ائرپورٹ کے پاس جو ہاں پر اتنے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگے میں ہیں وہاں پر اتنا کونفیڈنس ہمارے ڈاکووں میں ہے کیسے کونفیڈنس ہمارے پاکستان ماشالہ ہے ہی بہت ہے وہ تو یہ بیسے چلتے کو لول لیتے ہیں یہ تو بچارہ سویا ہوا تھا سوئے کو لول لیے ہیں اب آپ کو پتہ ہے پچھے ابھی ٹیم نے ہماری نے آنا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی سکوٹی کا بتائیں کہ سکوٹی ہمیں ہمارے لیے کیا ہوگا یا کیا وہ ہم ان کو کیا موت کھائیں گے کہ ہمارے پہلے یہاں گریزوں کو لوٹا جا رہا ہے یہ اس چیز کو ایسے زسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے دیش میں گربت ہے بخماری ہے گریبی ہے بے روجگاری ہے برشتہ چاری ہے اس لیے یہ لوٹ ماری کریں گے کبھی بھی یہ اپنی گلتی نہیں مانتے اب اس جرمن ٹوریسٹ کی یہ مہمان نوازی دیکھ کر کیا کسی ٹیم کو ان کے یا کھیلنے آنا چاہیے بلکل نہیں میں تو بولتی ہوں چیمپینز ٹروفی کی جو میجبانی ہے نا وہ ہی ان سے چھین لینے چاہیے اس لائک ہی نہیں ہے یہ تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ اپنا کھیل رکھنا جائے ہند وندے ماترم بھارت موتو کی جائے یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی